بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی ہم پنجاب ٹریکٹر میں آپ کو خوش آمدید آپ کے لئے لائے ہوں جی جنگل کا بادشاہ بیلارس 510 ٹریکٹر فار سیل مادل ہے جی 2007 بمپر آپ اس کا چیک کریں جی زبردست بہت ہی پیارا بمپر لگا ہوا ہے اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مضبوط بمپر لگا ہوا ہے ٹائر آگے والے دیکھ لیں جی ریم اس کے جین ان کنڈیشن میں ہے ٹائروں کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں دوستو یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے ہیں دوستو یہ سب کچھ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں جی پمپ وغیرہ یہ سلف چیک کر لیں جی انجن اس کا بالکل اکی ہے جی زبردست مالک کا کہنا ہے کہ جی دو سال پہلے میں نے اس کا انجن کروایا ہے زمیدارہ ٹریکٹر ہے دوستو زمیدار کے گھر کھڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گراج میں ٹریکٹر کھڑا ہے جی اور یہ دیکھ لیں اس کی چھت وغیرہ لگی ہوئی ہے مضبوط چھتے کہبن شیشہ بھی لگا ہوا ہے یہ پیشے والے ٹائر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں دوستو یہ ریم وغیرہ دیکھ لیں زبردست ریم کھڑے ہیں جی اس کے بہت پیارا ٹریکٹر ہے جی دوہزار سات مادل ہے یہ پیچھے سے آپ اس کی حک وغیرہ چیک کر لیں مضبوط حک لگی ہوئی ہے اس کو یہ نمبر دیکھ لیں جی پاک پتن کا نمبر لگا ہوا ہے پاک پتن کا یہ بھی چیک کر سکتے ہیں جی پاک پتن کا نمبر لگا ہوا ہے مادل ہے جی دوزار سات دوزار سترہ میں نمبر اس کو لگا ہے کمپیوٹرائز پلیٹیں اس کے ساتھ ہیں یہ دوسری سائیڈ والے ٹائر بھی چیک کر لیں تقریباً بہترین ٹائر کھڑے ہیں جی کام دینے والے ٹائر ہیں یہ ریم بھی دیکھ لیں سیڈ سے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جی اسی طرح دوسری سیڈ سے بھی دکھا دوں گا آپ کو انجن اس کا بالکل فٹ پڑا جائے جی نیچے سے بھی اس کو دیکھ لیں جی زبردہ سٹریکٹر ہے جی زمیدار کے گھر کھڑا ہے زمیدار کی زمین ہے تھوڑی سی بس وہ اسی میں چلاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے کھڑا کر دیتے ہیں کوئی کرائے بغیرہ پہ نہیں لگایا ہوا اور کوئی شو روم کا ٹریکٹر نہیں ہے زمیدار کے ٹریکٹر ہے اور زمیدار کے گھر ہی کھڑا ہے یہ آپ سیٹ وغیرہ چیک کر لیں جی یہ سٹیرنگ وغیرہ دیکھ لیں یہ میٹر وغیرہ دیکھ لیں جی یہ چھت چیک کر لیں بہترین چھت لگی ہے دوستو اس کو یہ گیر بکسر وغیرہ دیکھ لیں اسی طرح یہ شو وغیرہ چیک کر لیں جی یہ جالی وغیرہ دیکھ لیں دوستو یہ گیراج میں کھڑا ہے جی یہ دوسری سیڈ سے چیک کر لیں جی جنریٹر دیکھ لیں جی یہ سارا کچھ دیکھ لیں دوستو امید ہے دوستو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈیمانڈ کی بات کریں تو ساڑھے تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کوئی دوستو رابطہ کرنا چاہتے ہیں رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر سکرین پر ہے